اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی مری بلوگ پارٹ ٹو پارٹ ون پسند کرنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت تینکیو ماروڈ ہم نے صبح صبح گھوم لیا صبح صبح کا ڈائم تھا اس لئے کافی ساری شاپس جو تھی وہ بند تھی تو پھر ہم نے ناشتہ بھی کر لیا اور اب ہم جا رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور آپ ساتھ سفر انجوائے کریں اور موسم دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیارا موسم ہے اور بہت زیادہ ٹھنٹ تھی اور ہم نے اس گاڑی کا سفر بہت انجوائے کیا یہ گاڑی ہمیں پنڈی پوائنٹ اتار دے گی اور پھر ہم وہاں انجوائے کریں گے پہلے بھی ہم کافی دفعہ آ چکے ہیں اور ہم اس گاڑی کا سفر بھی کر چکے ہیں لیکن ہم زیادہ تر جو ہیں وہ ہمار روڈ سے پنڈی پوائنٹ ہم پیدل سفر کرتے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی ہم بہت انجوائے کرتے ہوتے ہیں پیدل سفر میں بھی ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور اس گاڑی میں بھی ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں پنڈی پوائنٹ ہم چیئر لفٹ پہ بیٹھیں گے اور ہم گوڑے کی سیار بھی کریں گے تو آپ مجزات رہیں مجھے وائٹ گوڑے پہ بیٹھنے کا بہت زیادہ شوک ہے یہ گاڑی ہمیں پنڈی پوائنٹ تک لے کے جائے گی اور پھر ہم وہاں کا موسم بھی آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم پنڈی پوائنٹ سے واپس آ رہے ہوں گے تو تب زیادہ رش ہوگا جب ہم جائیں گے تو اس ٹائم رش کم ہوگا تو یہ دیکھیں ہم پنڈی پوائنٹ پہنچ چکے ہیں اور واپسی پہ آپ دیکھئے گا کہ واپسی پہ بہت زیادہ رش ہو جائے گا جب ہمارا جو تھا ٹور پنڈی پوائنٹ کا وہ انڈ ہو جائے گا یہ ہے جی پنڈی پوائنٹ اور اب ہم لیفرز کی طرف چلتے ہیں بچے تو نہیں بیٹھیں گے لیفرز پہ تو دیکھتے ہیں ہم بڑے کون کون بیٹھے گا اور یہ دیکھیں پنڈی پوائنٹ میں یہ خوبصورت سے گوڑے ہیں اور ہم ان کی زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس کو گوڑے پہ بیٹھنے کا شوک ہے اور کون کون بیٹھ چکا ہے آپ یہاں پنڈی پوائنٹ کا موسم اور ویو دیکھتے جائیں اور ہم ٹکٹس لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں چیئر لیفٹ کی طرف یہ دیکھیں اس ٹائم رش نہیں ہے آپ سب نے مجھے کمینڈز میں یہ بھی بتانا ہے کہ چیئر لیفٹ پہ بیٹھنا آپ کو کیسا لگتا ہے اور کون کون ڈڑتا ہے چیئر لیفٹ پہ بیٹھنے سے یہاں پہ ہم سب نے ملکے پکس بنائی اور بہت زیادہ انجوائے کیا چیئر لیفٹ چل رہی ہے اور وہ میری فیملی نیچے جا چکی ہے اور باقی چوہیں وہ ٹکٹس لے کے آ رہے ہیں تو پھر ہم چیئر لیفٹ کی سیر کرتے ہیں یہ موسم چیک کریں اچھا موسم ہو تو زیادہ مزا آتا ہے چیئر لیفٹ پہ بیٹھ کے پھر ہم چیئر لیفٹ پھر ہم چیئر لیفٹ ایک ٹکٹ پانچ سو کا ہے تو ہم جب پہلے آئے تھے اس وقت بھی پانچ سو کا ہی تھا اور ابھی جب ہم آئے ہیں ابھی بھی پانچ سو کا ہی ٹکٹ ہے اور بس اب ہم جا رہے ہیں چیئر لیفٹ پہ آپ مہر ساتھ رہے ہیں اور انجوائی کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رش ابھی نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا یہ بریک بھی دیتے ہیں رش کم ہونے کی وجہ سے دس منٹ کی بریک دیتے ہیں موسیقی 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 بہت ہی پور سکون سفر ہوتا ہے چیئر لیفٹ کا ہیپی فیلنگ ہوتی ہے اب ہم نیچے آ چکے ہیں اور یہ ویو ہے نیچے اور ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نیچے ہم یہاں کیا کچھ کھا سکتے ہیں کیونکہ ہلکیل کچھ بوک لگ رہی ہے یہاں پہ ہم اچھے اچھی سی پکچرز بنائیں گے اور ویڈیوز بنائیں گے بریک کے بعد لیفٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو چلیں اب ہم بھی واپس چلتے ہیں اب ہم واپس پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا ابھی ہم اوپر آ چکے ہیں اور اوپر آ کے ہم نے یہ چاٹ لی ہے اور بچوں کو جوس اور کیک لے کے دیئے ہیں اور اب ہم کرنے لگے ہیں گوڑے کی سیر اور اب آہستہ آہستہ جو ہے رش زیادہ ہو رہا ہے مری آئے اور پنٹی پوائنٹ آئے اور یہاں سے کچھ شاپنگ نہ کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے ہم یہاں سے شاپنگ کریں گے چھوٹی موٹی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب یہاں پہ بہت خوبصورت ہے اگر آپ کو کسی کو کوئی گفت دینا ہو تو یہاں سے ایزی لی آپ کو گفت مل جائے گا ابھی ہم پنٹی پوائنٹ سے واپس مار اوڈ آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا لانچ پیک کروا لیں گے اور پھر ہوتل جا کے کریں گے انشاءاللہ جب تک ہمارا آرڈر آتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے ویٹ کر لیتے ہیں ڈالز اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور یہ جو میں نے بینگلز لی تھی یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اس لیے مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے ہمارا آرڈر آ چکا ہے اور آرڈر لے کے ہم چلتے ہیں اپنے ہوتل کی طرف اور ہمارا ہوتل ہے جہاں پہ ہم نے بکنگ کروائی ہے وہ ہے جی کشمیر پوائنٹ میں تو چلیے چلتے ہیں مار روڈ سے کشمیر پوائنٹ کا سفر بھی اچھا جا رہا ہے فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں کشمیر پوائنٹ اور یہ رہا جی ہمارا ہوتل اور بس ابھی ہم چیک ان کرنے والے ہیں یہ ہے جی الوادی ہوتل یہاں پہ ہماری بوکنگ ہے بہت ہی پیارے سے رومزیں اور آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے میرے مری ولوگ کا پارٹ 3 دیکھنا ہوگا تو تب تک اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا